دوستو کتابیں پڑھنا کسے اچھا نہیں لگتا ہے پوستک پڑھنے کی بھی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے کچھ پوستک پرے ندائک کچھ مجدار کچھ درابنی اور کچھ رہ سمئی بھی ہوتی ہے آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی کتابوں کے بارے ہیں بتانے جارہی ہوں جن کا تعلقات سیطانی دنیا سے ہے اور ناکراتمہ کرجہ بھری پڑی ہے آج کے سمئے میں سب سے رہ سمئی اور سراپیت کہی جانے والی کتابوں کو عام لوگوں سے دور قید کر کے رکھا گیا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے نمبر وان The Great Omar اس کتاب کو اب تک کا سب سے سراپیت کتاب کہا جانے کے ساتھ ساتھ most cursed book of all time بھی کہا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس بک کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کا بھی کارن مانا جاتا ہے کیونکہ unsinkable ٹائٹینک جب ڈوب رہا تھا تب یہ کتاب اسی جہاز پر تھی پیچھ میں پڑا ہوا ہے پر آج تک اس کے اوریجنل کوپی نہیں ملنے کے کارن بار میں اس کے اوڈر کے اوریجنل ڈروائنگ اور کچھ گرندھوں کے مطلب سے اس کی سیکنڈ کوپی بنائی گئی مگر لنڈن وان بار ٹو میں یا کچھ تک پھر سے ڈسٹوائے ہو گئی چالیس سال کی کوشش اور مہندت کے بعد اسٹینلی وارک نے اس کی تھرڈ کوپی کو بھی پبلش کیا اور اسے سرچت رہنے کلے بلیٹی سلای بلیڈی کو ڈونیٹ کر دیا لیکن کچھ سمائے کے بعد اسٹینلی وارک کی رہ سمائی طریقے سے موت ہو گئی تب سے اس کتاب کو سراپیت مانا جاتا ہے اور اسے کوئی نہیں پڑتا ہے نمبر ٹو کوڈیکس گیگس یا ڈیویلز بائیول یہ کتاب سیطان کی پوجہ کرنے کے لئے پریریت کرتی ہے اتحاس کاروں کے مطابق اس کتاب کو تیرہ بھی صدابدی میں لکھا گیا تھا اس سمائے ایک سنیاسی نے اپنے مٹھواسی پرتگیاوں کو توڑ دیا تھا جس کے قرارن اس کے راجہ نے اسے دیوار میں جندہ چنوا دینے کا سجا دیا مگر اس سجا سے بچنے کے لئے سنیاسی نے راجہ سے ایک ہی رات میں ایک ایسا کتاب لکھنے کا بادہ جو سبھی مانعب گیان سہیت مٹھ کو ہمیشہ کے لئے گوربان بھی کرے گا سنیاسی نے کتاب لکھنا سروع کیا مگر آج ہی رات گجر گئی لیکن کتاب پوری ہونے کی کوئی سمحاب نہ نہیں دیکھتے ہوئے اس نے بسیس پراتنا کر ایک سیطان کو بلایا سیطان کتاب لکھنے کے لئے راجی ہو گیا مگر اس نے بدلے میں اس کی آتما مانگ لی سیطان نے ایک ہی رات میں پوری کتاب لکھ ڈالی کتاب کو ایک سو ساٹھ چمڑے کے پنے پر لکھا گیا تھا جو اسے پچاس کلو بجنی بناتا ہے بھائی گیانکوں کے مطابق پراجین سمجھ میں چمڑے کے پنوں پر ایسی کتاب لکھنا سمجھ ہے اور اگر دین رات تیک کر کے بھی اس کتاب کو لکھنے میں کم سے کم 20 سال کا بکت ضرور لائے گا مرسوز کرتاؤں کے مطابق جس طرح سے اس کتاب کی لکھاوٹ ہے اسے یا سپسٹ ہوتا ہے کہ اسے لکھنے میں 20 سے 25 سال کا بکت نہیں لگا ہوگا ابھی کے سمجھ میں اس کتاب کو سویڑن کے ایک پستے کالے میں سرچیت رکھا گیا ہے نمبر تھری بو کاف سوئے گا اس کتاب کو موت کا کتاب بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں جادوی چیزے اور جادوی رسموں کا جکر کیا گیا ہے یہاں کتاب اسو سنتانوے پننو کا ہے جان ڈی ناما کے ایک سکولر پہلا بھی اکتی تھا جو اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کا کوشش کیا جان ڈی کے پاس قریب تین ہزار کتابوں کا کلیکشن تھا جس کی مدد سے اس نے ایک اینجل کو آم انتریز کیا جس کا نام یوریل اینجل تھا تاکہ اس کی مدد سے وہ کتاب ڈیکوڈ کر سکے مگر اینجل نے بتایا کہ اس کتاب کو ڈیکوڈ کر سکتا ہے اور اس کی سیکریٹ نہیں جان سکتا ہے سولہ سو آرٹ میں جان ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب گائب ہو گیا تھا پر سال 1990 میں اس کتاب کو بریٹیس لائبریری میں اچانک دیکھا گیا عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی جگہ نہیں بلکہ ایک ساتھ دو دو جگہ پر دکھائی دیا بریٹیس لائبریری میں دوسرا بارلین لائبریری اکسپورڈ میں اور آج بھی یہ کتاب دونوں جگہ پر پڑھی ہوئی ہے نمبر فور دو اورفنس سٹوری یا ایک ایسی کتاب جو سولہ سو عیسوی میں لکھی گئی مگر لگو چار سو سال بعد سال 2018 میں پبلیس ہو پایا کیونکہ اس پوستک کو پبلیس کرنے کی جو بھی کوشش کرتا یا تو وہ ایکسیڈنٹ یا کسی اند کارن سے مارا جاتا نہ جانے اس کتاب میں ایسا کیا تھا کہ اسے پبلیس کرانے والے ناکامیاں بھی ہو جاتے مگر سال 2018 میں ایک بیقتی نے اسے پبلیس کرانے دیا اور وہ ابھی بھی جندہ ہے لیکن اسے ابھی بھی سراپیت ہی مانا جاتا ہے اس کتاب میں ایک جوان لڑکی کی کہانی ہے جو کی 14 سال میں ہی اپنا ہوم ٹان چھوڑ کر اسپین ایمپائرز ریجن میں چلا جاتا ہے اپنے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے وہ ایسی سموندری لٹیرے سے لڑتا ہے اور وہ کوئی اسکل سیکھ کر سولجر بن جاتا ہے یہی سب اس کتاب میں لکھا گیا تھا نمبر فائی وائنک مینسکریپ اتحاس کاروں کے مطاوی کیا رہسمائی کتاب 600 سال پرانی ہے کارون ڈیٹنگ سے پہ چلا ہے کہ اسے پندرہ بھی ستابدی میں لکھا گیا تھا مگر کونسی بھاسا میں لکھا گیا اور کیا لکھا گیا یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہے اس کتاب میں انسانوں سے لے کر پیڑ پودھے کی بھی چطر بنائے گئے ہیں مگر ایسے پیڑ پودھے دھرتی پر پائیں ہی نہیں جاتے ہیں اب یہ کتاب انسول جی پہلی بن کر رہ گئی ہے اس کتاب کا نام ایک بوک ڈیلر ویل فریڈ وانیک کے نام پر رکھا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اس رہسمائی کتاب کو 1912 میں کہیں سے خریدا تھا کہا جاتا ہے کہ اس رہسمائی کتاب میں کئی پننے ہوا کرتی تھی لیکن سمجھ کے ساتھ یہ پننے خراب ہو گئے فلحال اس میں صرف 240 پننے ہی بچے ہیں اس کتاب کے بارے میں بس اتنا ہی بچل پایا ہے کہ اس میں لکھے گئے کچھ سب لیٹن اور جرمن بھاسا میں ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ اس میں رہسم چھپایا جا سکے دوستو آپ کو کس طرح کی کتابیں پڑھنے کا سوق ہے ہمیں کمنٹ سے سمجھ روڑ بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک سیر اور سبسکرائب جرور کر لیں جائے ہم جائے